اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین پاکستان میں ٹرین اب کچھ اس رفتار سے چلیں گی کہ سفر کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا پتہ لگارہ مشکل ہو جائے گا وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی ترقی کی نئی راہوں کو چھولے گا جہاں دنیا بھر میں بولٹ ٹرینوں کا جال بشائے جا چکا ہے پاکستان میں ابھی تک روایتی ٹرین جدید انداز سے دسیاب نہیں لیکن اب انتظار ختم ہوا پاکستان میں پہلی بولٹ ٹرین چلنا شروع ہو چکی ہے جو آپ کو ترجنوں شہروں کی سیر کرواتے ہیں پاکستان کے داروں حکومت تک رسائی دے گی جی ہاں کشمیر سے لے کے اسلامباد تک نئی بولٹ ٹرین شروع ہو رہی ہے کشمیر کے شہر مظفرہ بار سے اسلامباد تک سفر ایک گھنٹے میں تیہ ہوگا یا دیکھیں یہ پہلا منصوبہ نہیں جو شروع ہوا ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو تو حکومت 2020 پہ اسلامباد سے مری تک الیکٹرک ٹرین چلانے کا اعلان کیا بولٹ ٹرین پہنے میں تقریباً پانچ سال لگ گئے لیکن اگر ابھی بھی دیر ہوئی تو یہ لوگ یہی سوچیں گے کہ ٹرین چل رہی ہوگی بس نظر نہیں آ رہی گولی کو بندوں کے نال سے نکلتے ہوئے اور اپنے اہداف تک پہنچنے ہوئے کس سے دیکھا پاکستان میں اس ٹرین سے بہت کچھ پتلے گا چین کے منصوبے وان بیلٹ وان روڈ پالیسی کے تحت بننے والی ٹرین کو دنیا ایک نیا پیغام دے گی چین کے لیے یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اس کے انقلابی تیز رفتار ٹرینوں کے لیے ملک بھر سے یہ پہنا بڑا پروجیکٹ ہے اس سے پورا کردے کے لیے زیادہ تر رقم آسان کرس کی شکل میں چین نے ہی فراہم کی ہے یادے کہ یہ ملٹی بلینڈ ڈالر منصوبہ ہے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کاش اتنی بڑی رقم ریلوے کے موجودہ انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے پر خرش کی ہوتی تو کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوتا اور یہ کی نوکری بھی بچی رہتی ایک طرح سے نظریہ یہ بھی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی نئے دروازے کھولتی ہے جیسے انیسو اسی کے عشرے میں ہوا جپین کی سزوکی کار کمپنی نے انڈیا میں ماروتی کے نام سے چھوٹی گاڑیاں بنانے شروع کی اور کچھ عرصے میں ماروتی نے انڈیا میں کار انڈسٹری کی سوچ پدل دی جب چینی بولٹ ٹرین چلنے لگی تو مسافروں کو موجودہ روایتی ٹرین تیسی پستور کی طرح لگنے لگی جسے چلنے کا کبھی بھروسہ ہی نہیں ہوتا یہ ٹیکنالوجی کئی سوال ذہن ملاتی ہے جیسے کہ بولٹ ٹرین کے اگلے ڈبے سے آپ پچھلے ڈبے تک جا سکیں گے اور اگر ہاں تو آخری ڈبے تک پہنچے لگے کس رفتار سے چلا ہوگا یا دکھیں یہ ٹرین تیس سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلے گی دنیا بھر میں بولٹ ٹرینوں نے ریکارڈ قائم کر دیا مثال کے طور پر جپین کے نام سنتے ہی کسی بھی غیر ملکی کے ذہن میں جو چین چیزیں فوراں آتی ہیں ان میں سے ایک تیز ترین ریل گاڑی بھی ہے بولٹ ٹرین جسے عرف عام میں شنکان سین کہا جاتا ہے ہر روٹ کے لیے یہاں ایک الگ نام رکھتی ہے ان میں سے ایک معروف نام خیال بھی ہے شہر یہ خیال کے طرح تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے اسی سبب اسے یہ نام بھی دیا گیا شنکان سین نے ٹوکیو اور امورے کے درمیان نئے سروس کا آخاز کیا جیپین نے دنیا کی تیز ترین ریل گاڑی بنانے کا اپنا ہی ریکارڈ بہتر بنا لیا ابتدائی طور پر 320 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار رکھی گئی جو 360 کلومیٹر رفتار ہو جائے گی اس ٹرین کے ٹیسٹ رفتار 584 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی لیکن وہ ایک خطرناک سطح کی رفتار تھی اس رفتار پر زندگی کی حفاظت کی زمانت نہیں ریچھا سکتی بولٹ ٹرین کا نعرہ تو یہی ہے کہ حفاظت ہمارا اولی نصف اللین ہے وہ اس دعوے پہ حق مجانب بھی ہے کہ 1964 پہ پہلی بولٹ ٹرین کے افتتاح سے لے کر آشک بولٹ ٹرین کو ایک خاصہ بھی پیش رہی آیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بولٹ ٹرین عام استعمال ہونے والی پٹری پہ نہیں چلتی اس کا ایک مقصود ٹریک ہوتا ہے جس میں لوہے اور دیگر دھاتوں کے علاوہ مکتہ تیس میں استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے ڈبے بناتے ہوئے اس میں اس ٹکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے ڈبوں میں شور کو کم کرنے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے کیونکہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ رفتار شدی شور کا پیدا ہونا ایک منتقی عمل ہے اس ٹرین کی پٹری آبادیوں سے گزرتے ہوئے حفاظتی نکڑا نظر کے تحت زمین سے عمومن 20 فٹ اونچائی پر ہوتی ہے تاکہ اس سے آخر کوئی بھی چیز نہ ٹکرا سکے اگلے دس سال کے لیے چین میں پوری دنیا میں پائے جانے والی بولٹرین کی پٹری کی مجبوری لمبائی سے بھی زیادہ ٹریکز رچائے جائیں گے بولٹرین کی رفتار اور فاصلے کا حساب لگاتے ہوئے اگر آپ سوچیں تو جب پاکستان میں یہ دیر سرویس شروع ہی تو لاہور سے کراچی کا فاصلہ چار کھنٹے سے بھی کم ہے جائے گا ملک کے کسی بھی کونے سے دوسرے کونے کا سفر پانچ سے چھے کھنٹے سے زیادہ نہ ہوگا ہمارا جیوگرافیا ایسا ہے کہ بولٹرین سرویس شروع ہونے کے بعد اندرونے ملک لوگ شاید ہی ہوائی جہاز پر سفر کریں موجودہ وقت میں بھی پاکستان ریلوے کو ملک کی ٹرانسپورٹ پر دیر کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے یہ میکمہ اپنے اندر اروج اور زوال اور پھر ایسے کام کے تاریخ کے ٹریک پر چلا آ رہا ہے ایک اندازے کے مطابق ریل کے ذریعے سالانہ کروڑوں افراد سفر کرتے ہیں اور مسافروں کے ساتھ ساتھ مالبرداری کے لیے بھی اس محکمے کی خدمات گراہ کر در ہیں یہ محکمہ ملکیں ان چند بڑے محکموں میں شامل ہیں جن کے ملازمین کے تعداد سینکروں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہیں پچھتر ہزار سے زائد ملازمین دن ورات خدمات انجام دے کر دل کا پیہاں چلا رہے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ محکمہ پچھتر ہزار سے زائد خاندانوں کی کفالت کر رہا ہے تو غلط نہ ہوگا لیکن یہاں نظام کافی پرانا ہے اور بہت سے سٹیشن سے کافی خاصہ حالت میں موجود ہے مثال کے طور پر کھراچی اور کوئٹا کو دو مرکزی ریلوے لائنوں کے ذریعے ملک بھر سے ملانے والے پاکستان ریلوے کی ریوڑی ریلوے سٹیشن کے پچھتیوں کا تبدیلی کا کانٹا سسٹم نکارہ ہو چکا ہے جہاں کام جگار کی مدد سے چلائے جا رہا ہے ریلوے زرائے کے مطابق ٹرینوں کو مختلف پچھوں پر ڈالنے کیلئے ریلوے میں کانٹا سسٹم انتہائی اہمیت کا حامل ہے انگریز کے دول میں معارضے وجود میں آئی پاکستان ریلوے میں کانٹا سسٹم خودکار ہوتا تھا ریلوے سٹیشن یا کنٹرول روم سے لیور کھینچنے پر سنگل آپ اور ڈاؤن کا کانٹا خود بخود تبدیل ہو جاتا دنیا بھر میں اس نظام میں انتہائی جدت آئی مگر پاکستان میں ستر سال بعد بھی پرانا نظام ہی چل رہا ہے لیکن روڑی ریلوے سٹیشن پر کیا میں پاکستان کے وقت کا یہ نظام اب تک ختم ہو کر رہ گیا ہے یعنی روڑی جنکشن پر کانٹے کی تبدیلی یا سنگل آپ اور ڈاؤن کرنے کا نظام اب خودکار نہیں رہا کافی عرصے سے کانٹے کو انسانی ہاتھوں اور روڈز یہ مدد سے جگار کے ذریعے تبدیل کیا جاتا ہے اب سی پیک کے تحت ہی پاکستان ریلوے کے بدلی کے بنیادے رکھی جارہی ہے کچھ عرصہ پہلے وزارت ریلوے نے محکمے کی ترقی کے لیے ویژن دو ہزار پچیس پیش کیا جس کے تحت ریلوے کے نظام کو بہتر بناتے ہوئے عوام کا محکمے پر اعتماد بحال کرنا اور محکمے کی سالانہ آمدنی میں اضافہ شامل ہے سی پیک منصوبے میں ریلوے کو بھی شامی کیے جانے کے بعد ویژن دو ہزار پچیس کے تحت پہلے مرحلے میں دو ہزار ستنہ تک نئے انجنوں کی خریداری، انفرانسٹرکشن میں بہتری، ٹرینوں کی رفتار میں اضافہ، وقت کی پابندی اور مصافر گاڑیوں میں اضافہ کرنا شامل تھا اس وقت تک وقت مقرر کرتا اہداف کسی حد تک حاصل کیے جا چکے ہیں ویژن دو ہزار پچیس کے دوسرے مرحلے میں نئے ٹریک کے بحالی، نظام اصلاحات اور نئے ٹریکٹالوجی کا استعمال شامل ہے سفر کے لیے دنیا بھر میں تیز ترین ذرائع سمال ہو رہے ہیں اور کئی ممالک بولٹ ٹرین پر منتقل ہو چکے ہیں امید ہے کہ ایک دن پاکستان بھی پرانی ٹرینوں کے بجائے بولٹ ٹرین چلائیں گا جس کے بعد ٹرینوں کے آگے جھنڈے لہرانے یا لائن ٹیم یا لال ٹیم بکھانے کا عمل ماضی کا قصہ بن جائے گا جیسے کہ اب یہ بولٹ ٹرین کا منصوبہ اس کی ایک کرن ہے ناظرین آپ بولٹ ٹرین اور اس کے فائدوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگا کریں ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز وقت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ایسے تارے کے ہر انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن برتا رہیں اللہ حافظ تاکہ ہماری آنے والی ایسے تارے کے لئے